ابھی تو آپ کو مبارک بھی ہو آپ نے سینیما میک اپ سکول سے آپ نے جائے وہ سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا ہے مجھے بتائیں اس کی ڈگریز پاکستان میں بھی ہیں یا صرف باہر ہیں صرف باہر ہیں پاکستان میں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے تو میرا انیشلی تھوٹ یہی تھا کہ مجھے ڈگری کرنی تھی باہر سے تاکہ ایک سرٹیفیکیشن ملے اور پھر پاکستان میں یہ چیزیں سکھاؤں آگے اچھا ماں مجھے بتائیں کہ ڈراماس کے اگر ہم بات کریں تو ابھی کچھ ایسے میں بہت سارے اور ڈراماس کی تائف ہم لوگ دوبارہ سے آئے ہیں ایک ہوتا تھا ہمارا بچپن پھر ہم نے وہ کونسپٹ لیا ہے کہ آیتل کرسی پڑھیں گے تو سارے جن بھوت چلے جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا اب دوبارہ سے تھوڑا کونسپٹ آ رہے ہیں ان کو تھوڑا چینج کر کے دکھایا جا رہے ہیں کہ نہیں بھی یہ جن بھوت ہوتے ہیں لیکن جنرل ہمارے ڈراماس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھوت نے جو ہے وہ آپ کی شکل لیوی ہے اس کو کوئی ٹرانسفرمیشن نہیں کی جاتی آگے آگے کچھ سالوں میں جب یہ ٹرانسفرمیشن والی چیز آئے گی تو آپ کا کام جو ہے وہ کتنا ہیلپ کرے گا اور یہ کام کسی کو آنا پاکستان میں کتنا ضروری ہے ہماری انڈسٹری کے لیے جی جیسے آہستہ آہستہ انڈسٹری میں یہ زیادہ کام ہو رہا ہے میں بھی کافی دفعہ ہائر ہو چکی ہوں اس طرح کے پروجیکٹس میں اس کیلئے کافی میرے دوست بھی اس طرح کے پروجیکٹس میں ہائر ہو رہے ہیں جیسے آپ نے لائٹ اور رماتیسیس پروجیکٹ تھا شاہد جی جی بلکل تو یہ ہے کہ آہستہ 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 آہ نیس آ رہی ہے اس کام کیونکہ پاکستان میں اتنی نہیں ہے آہستہ 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 آرہی ہے اور لوگ کیونکہ زیادہ تر کیونکہ ہماری جو آرڈینس ہے وہ چاہتی لائٹ ہارٹک چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ ہورر چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی تو کیونکہ ان کو کیٹر کرنے کے لیے وہ چیزیں زیادہ بنتی ہیں لیکن جیسے آہستہ 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 آرہی ہے ہمارا کام بھی بڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ